بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں جی آپ اور میں جی بھی کمالو آگئی آپ کے ساتھ نمی نمی ریسیپیاں شیئر کرنے کے لیے ای نو کہ تاڑو تے کوئی فرق نہیں پیندہ نا ہی تسی کچھ بوک سواری باگ دے نہیں تسی کچھ فرمان دے ہو نہ کوئی کومنٹ دن دے ہو بس دیکھ دے ہو اگنور کر کے چلے جان دے ہو لیکن کوئی نہیں جی اک نہ اک دن تے تانو سمجھ آئے گی کہ اچھا کھانا کی ہندہ تے فیتوسی اب بھی آؤگئے میرے ویڈیوز دی طرف انشاءاللہ تعالی تو جناب یہ دیکھیں آج میں بنا رہی ہوں یہ ٹکن ونگز اور یہ ہم بنائیں گے جو کیا کہتے ہیں ہمارا بٹر گارلک ساوس کے ساتھ تو میں یہ آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو انشاءاللہ کیسے بنانا ہے تو جناب یہ دیکھیں یہ میرے پاس ونگز ہیں اور یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں سکن کے ساتھ ہیں تو یہ جو ہے ابھی میں نے اس کے اندر سفیت سرکہ مکس کر کے اور اس کو اچھی طرح سفیت سرکے کے اندر رکھ دیا ہے اور ہم اس کو تقریباً پندرہ بیس منٹ تک ایسی چھوڑ دیں گے پھر ہم ان کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں آگے چل کے کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی تو گائز دیکھیں میں نے جو ہے یہ ونگز کو تقریباً پندرہ بیس منٹ تک سرکے میں ڈبو کے رکھا اور اس کے بعد میں نے ان کو اچھی طرح سے واش کر کے تھوڑی دیر سے کے لیے جو ہے وہ اپنی چھنڈی میں یعنی کہ سٹرینر میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا اچھی طرح سے پانی نکل جائے اور اب یہ میں پاس کچھن ٹاول ہے یہ بلکل کلین ہے میں نے اس کے اوپر جو ہے یہ چکن اپنا اس طرح سے رکھ دیا اور اب ہم نے اپنی جو چکن کو ہے پورا اچھی طرح سے جو ہے نا ڈرائی کر لینا ہے بہت اچھے سے آپ نے ڈرائی کرنے پھر اس کے بعد ہم اس کی کوٹنگ کریں گے ٹھیک ہے تو ایسے آپ نے ڈرائی کر لینا ہے میک شور کہ آپ کا ٹاول کلین ہونا چاہیے اور جو کیا کہتے ہیں اور اس کو یوز کرنے کے بعد بھی آپ اچھی طرح سے دھوئے گا اپنے ٹاول کو ضرور ٹھیک ہے تو میں ذرا یہ اس کو ڈرائی کرنوں پھر میں آپ کو اگلا پراسس بتاتی ہوں انشاءاللہ تو ویورز دیکھیں میں نے اچھی طرح سے جو ہے ونگز کو ڈرائی کر لیا تھا اب جناب اس کے اوپر دیکھیں یہ میں نے فریشلی جو ہے وہ گراؤن کر کے جو ہماری بلیک پیپر ہے وہ ڈال دیا ہے تو یہ ہم نے تقریباً آدھی ٹی سپون کے قریب میں اس میں یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو آئی تنگ جو ونگز ہیں آپ ان کی کونٹریٹی دیکھ سکتے ہیں مجھے اس کا ابھی وزن نہیں پتا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ کتنے ہیں تو آئی تنگ یہ ٹو پاؤنڈ جو ہیں اس کے قریب ہوں گے تو اس کے بعد جناب یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو ہے یہ ہے میرے پاس کارلک پاوڈر ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم اس میں تقریباً جو ہے ایک ٹی سپون کے قریب جو ہے شامل کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جناب یہ میرے پاس ہے یہ آپ جیسا کے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی میرے پاس کونٹ سٹارچ ٹھیک ہے کونٹ سٹارچ لے کے ہم نے جو ہے تھوڑا سا اس کے اوپر ڈالنا ہے بہت زیادہ ہم نے کوٹنگ نہیں کرنی بس ہلکی ہلکی کوٹنگ کرنی ہے اپنے جو ونگز کے اوپر تو تقریباً جو ہے آپ نے ایک ٹی سپون بھر کے جو ہے نا کونٹ سٹارچ کا ڈال دینا ہے اب ہم ساری چیزوں کو مکس کریں گے ٹھیک ہے مک کرنے کے بعد جو ہے اس کو اون ٹرے میں سٹ کریں گے اور پھر اس کو ہم بیکنگ بیک کریں گے انشاءاللہ تو میں آپ کو بتاؤں گی کتنی دیر ہم نے اس کو بیک کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں نے جو ہے اپنے ونگز کو پورا جو تمام انگریئن کے ساتھ جو ہے وہ مرینیٹ کر کے اور اس کے بعد دیکھیں میں نے اس کو جو یہ بیکنگ ٹرے ہے اس کے اوپر اس طرح سے ارینج کر دیا ہے آپ نے ان کو اوور لیپ نی کرنا سنگل سنگل پیس رکھنا ہے اور اس کے بعد جناب یہ دیکھیں یہ میں نے جو اپنا اون ہے اس کو فور ہنڈرڈ ڈگری پہ فور ہنڈرڈ فیرنہائٹ ہم اس پہ گرم کر رہے ہیں آپ سیلسیس میں اگر آپ کا اون ہے تو آپ سیلسیس کو فور ہنڈرڈ کے حساب سے کنوٹ کر لی جگہ تو آئی ٹھنگ وہ میبی وانیٹی سمتھنگ ایلسے ہی ہوگا تو بٹ میک شور آپ اس کو چیک ضرور کر لیں تو جناب ہم اپنے جو یہ ونگز ہیں ہم اپنے ونگز کو جو ہے تقریباً ٹوینٹی منٹس کے لیے اون میں رکھیں گے اور دس منٹ کے بات ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے انشاءاللہ تاللہ تو گائز چلیں جب تک ہمارے جو ہیں وہ ونگز جو ہیں وہ بیک ہو رہے ہیں ہم اتنی دیر میں اس کے لیے جو ہم نے سوس تیار کرنا ہے وہ تیار کر لیں تو دیکھیں اس کے ساتھ یہ میرے پاس بٹر ہے یہ میرے پاس سالٹڈ بٹر ہے آپ کے پاس جو بھی بٹر آپ یوز کریں سالٹڈ انسالٹڈ وہ آپ کی چوئس ہے تو یہ تقریباً میں نے دو ٹیبل سپون جو بھر کے لیے ہیں بٹر کے اور اس میں تقریباً ہاف ٹیبل سپون میں نے جالا ہے آلیف آل کا کیونکہ جب ہم بٹر کو ڈائریکلی ہیٹ پر رکھتے ہیں تو بٹر جل جاتا ہے تو اس کو جلنے سے بچانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا آل شامل کرنا اس میں ضروری ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم جو اس میں انگریڈینڈ یوز کرنے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے آہ سوری یہ ہمارا انگریڈینڈ نہیں ہے یہ میں نے گلتی سے اٹھا لیا ہے یہ دوسری ڈش کا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس گارلک چوب جو ہے چوب گارلک ہے تو تقریباً یہ فل بلپ جو تھا گارلک کا لسن کا میں نے اس کو ایسے چوب کر لیا ہے اور اس کے ساتھ یہ میرے پاس وائٹ وینےگر اس یعنی کہ سوفیز سر کا تقریباً ہاف کپ اس کی کونٹٹی ہے میرے پاس اور اس کے ساتھ جناب یہ میرے پاس پارسلی لیوز ہیں اور یہ تقریباً میں نے چھے ساتھ سٹیمز لے کے ان کو اس طرح سے باریک باریک کاٹ لیا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہمیں جو ہے تھوڑا سال چاہیے ہوگا اور جو کالی مرچے ہیں بلیک پیپرز وہ ہم دیکھیں گے کیونکہ ہم نے آرڈی اس میں بھی ڈالی ہمی ہے تو سالٹ اور پیپر ہم چک کے اس کے اندر اور ڈالیں گے ادھروائز نہیں ڈالیں گے تو چلے اب میں اس کو ہیٹ اپ کرنا شروع کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم اپنا لسن بھی اس میں ڈال دیں گے تو ہم نے لسن کو جو ہے وہ براؤن نہیں کرنا ہے بس هلکہ ہلکہ سا اس کے اندر سوتے کرنا ہے تھوڑا سا بس فرائے کرنا ہے اس کا کلر چین نہیں کرنا تو وہ دیکھیں ہمارا یہ جو گارلک ہے اس کا ہم نے کلر چینج نہیں کرنا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اب ہم کیا کریں کہ اب ہم اس پوائنٹ کے اوپر یہ جو ہمارے پاس ہاف کپ جو تھا وینیگر یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہم اس کو اب جو ہے دو تین منٹ کے لیے پکائیں گے اپنے سوس کو تاکہ اچھی طرح سے جو ہے وہ خوشبو آجائے جو ہے جو ہے سرکے کے ساتھ مل کے پھر ہم اس کے اندر جو ہے اپنی فائنل جو ہے وہ فائنل اپنا انگریجر ڈالیں گے اور اسی پوائنٹ پہ میں یہ ہاف تین ٹی سپون سالٹ بھی ڈال لیوں سوالٹ آپ اپنی مرضی سے چک کے استعمال کیجئے گا ٹھیک ہے سوالٹ ہمارا جو سوس ہے کافی تین چار منٹ کے لیے پک چکا ہے اور دیکھیں کہ تھوڑا سا ٹھک بھی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے تو مجھے جنات اس پوائنٹ پہ ایک آئیڈیا آیا کہ وائی نوٹ اس میں تھوڑا سا چکن پاوڈر بھی شامل کر دیا جائے تو میں یہ تقریباً ایک ٹی سپون جو ہے چکن پاوڈر اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ اوپشنل ہے لیکن یہ بہت اچھا ٹیسٹ دے گا لیکن آپ کو اپنا سوالٹ مینٹین رکھنا پڑے گا اس کے ساتھ کیونکہ چکن پاوڈر میں بھی بہت نمک ہوتا ہے تو اگر آپ چکن پاوڈر یوز کر رہے ہیں تو پہلے نمک مٹ ڈالیں پھر چک کے ڈالیں اور چلے جی اب ہم اپنا سوالٹ کا چولا جو ہے وہ بن کر دیتے اور اس کے جو لاسٹ انگریڈیاں یہ ہمارا پاسلی ہے یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ کچھ بڑا ہی آگیا اس کو نکال دیتے ہیں تو جناب یہ ہمارا بہت ہی جو بٹر کارلک جو سوس ہے ونگز کے لیے وہ تیار ہو چکا ہے تو میں اپنے اون میں جو ہے وہ ونگز چیک کروں اس کے بعد پھر ہم اس کو فائنل جو ہے اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ کرتے ہیں انشاءاللہ تو ویورز دیکھیں ہمارے جو ونگز ہیں وہ کتنے اچھے طریقے سے بیک ہو چکے اور کتنا اچھا سا کلر ان کے اوپر آ چکا ہے تو جناب میں نے ان کو کیا کیا تھا میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا کہ میں نے اس کو فور ہنڈرڈ سیلسیس کے اوپر جو ہے اون میں بیک کیا ہے تو سوری نوٹ سیلسیس فیرنھائٹ سوری تو فور ہنڈرڈ فیرنھائٹ میں نے دس منٹ رکھے اور اس کے بعد میں نے دس منٹ کے لیے جو اپنا ٹیمپریچر ہے اس کو فائنڈرڈ فیرنھائٹ تک کر دیا تاکہ اس کے اوپر یہ اچھا گولڈن کلر آ جائے تو آپ نے دس منٹ کے بعد سائٹ چینج کر کے اپنا ٹیمپریچر ہے اون کو اس کو فائنڈرڈ فیرنھائٹ تک لے جانا ہے اور اس کو دس منٹ کے لیے اور اس طرح سے بیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب میں ان کو ڈش میں ارینج کرلوں پھر ہم اس کے اپنا اوپر جو ہے اپنا ساس پور کریں گے انشاءاللہ تو ویورز دیکھیں میں نے جو ہے اس طرح سے ڈش میں نکال لی ہیں اپنے جو ونگز ہیں اور اس کے بعد ہی ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ دیکھیں جی ہمارا جو ساس ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر کے اور اس کے اوپر جو ہے ونگز کے اوپر ایسے پور کر دیں گے ٹھیک ہے ایسے تو آپ نے اس کو جو ہے اچھی طرح سے پور کر کے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پورا سپریڈ کر دینا اس کے اوپر جو آپ کا یہ سارا گارلک ہے اور وہ جو ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے یہ سارے ونگز جو ہیں اس کے اوپر اندر جو ہیں اس کے ساتھ کور ہو جائیں تو چلیں جی ویورز میں اپنی ریسیپی بن کرتی ہوں ختم کرتی ہوں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ ایسے آپ کو بہت ہی لذیذ لگیں گے اور پلیز اگر آپ بنائیں تو میرے سے شیئر کریں نہیں کریں تو پھر نہ کریں میں جی کی کرا میں کی کرا میرے ہاتھ دکھ گئے پانڈے تو تو کے ریسیپیاں بنا بنا کے پر جناب تاڑی مرضی جی کوئی نہیں جو اللہ نے منظور تو چلیں جی پھر ملیں گے چلتے چلتے اللہ تعالی آپ سب کا نکیبان اللہ حافظ